بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاں جی ہم اپنی ہماناٹمی کو بلکل بیسک سے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ساری ویڈیوز اور لیکٹر جو ہوں گے وہ سیریز وائز میں ہوں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو پتہ ہونا چاہیے کہ اناٹمی جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے جیسے کہ اینا کا مطلب ہوتا ہے پارٹ اور ٹومی کا مطلب ہوتا ہے کٹ اگر ہم اس کو ڈیفنیشن میں لے کے آتے ہیں تو وہ کس طرح ہوگا سٹیڈی آف سٹریچر بارڈی پارٹس اینڈ دیئر ریلیشنشپ ٹو اون این ایڈر ٹھیک ہوگیا جی مینکو آپ کا میں اس کو رٹو میں بتا دیتا ہوں سٹریچر کی سٹیڈی اور بارڈی پارٹس کی جو ہماناٹمی کا جو سکیلیٹن ہوگا اس کی سٹیڈی اس میں جو بارڈی پارٹس ہوں گے اس کی سٹیڈی اور ان کا ریلیشن ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو ہم سٹیڈی کریں گے تو اس کے بعد اس میں جو آ جاتی ہیں ہم نے اس میں سٹیڈی کرنا تگراسن آرٹمی کمائیکرس کو بھی کلی اور اسٹرالوجی کلی ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد جو ہماری آج کی ویڈیو شپیشل ہی ہوگی اس میں ہم ایناٹومیکل ٹرمینالوجی سے سٹارڈ کریں گے انشاءاللہ جس کو ہم ڈائریکشنل ٹرمز بھی کہتی ہیں تو میں آپ کو ایک آور بیو دے دیتا ہوں کہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ چلے ہم سٹارڈ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے ہم عید ہے کہ یہ آپ کے لیے جو ہیں نا ویڈیوز کافی بینیفیشل ہوں گی تو اس کا آور بیو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم پرنگگی پوزیشن اس کو ہم لینگویج آف اناٹمی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگیا اس میں لینگویج آف اناٹمی ایناٹومیکل ٹرمینالوجی یہ تینوں ہی سیم چیز ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہم پرنگے وہ اس میں پوزیشن پرنگے پلینز پرنگے ایسی ٹرمز جو کہ ٹرمز میں کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کو ہم پرنگے اس کے بعد جو ٹرمز ان ریلیشن ٹو اپر لیم اپر لیم کے ساتھ جو ریلیٹ ہوں گی اس کے بعد ایسی ٹرمز جو لوگر لیم کے ساتھ ہوں گی پھر ایمریالوجی کے ساتھ جو ہوں گی بارڈی مومنٹس کے ساتھ جو ہوں گی پھر مسلز کی ٹرمز ہوں گی پھر ویسلز کی جو ٹرمز ہوں گی بون فریچرز کی جو ٹرمز ہوں گی اور ایر دین انشاءاللہ ہم اس کو کلینیکلی جو ان آٹمی ہوگی اس کے لیے جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ ہم پریں گے تو پھر اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنے ان آٹمی کو ایک سکیلیڈن سے لے کے پھر ہم نے ساری یہ بونز وغیرہ اس کے بعد بون مارکنگ جو اس کی ہوگی پھر ہم انشاءاللہ بونز کو ون بائی ون جو بونز ہوں گی اس کو ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہوں گے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو ہوگی ویڈیو وہ اس میں ہم پانچ پریں گے پوزیشنز پریں گے اس میں پلینز پریں گے اس کے بعد ٹرمز انڈیلیشن ٹرمز کی جو ٹرمز ہوں گے اس کو اپر لیم اور لوگر لیم کی ٹرمز پریں گے تو ڈیفینیشن میں اکحالہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے ایسے بول دیا تو اگر میں ایسے لکھ دیتا ہوں اینہ ٹومی اینہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ پڑ اس کا مطلب ہوتا جی کٹ کرنا ٹھیک ہوگا کیا مطلب ہے کٹ کرنا اس کے بعد اس میں جو ہمارے پاس ڈیفینیشن آجے گی وہ ہوگا جی سٹیڈی آف سٹریکچر اور باڈی پارس سٹیڈی سٹیڈی آف 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 سٹیڈ ویڈ آن این ایڈر اس میں جو موسٹی یہ دیکھیں یہ ایک تو ہم نے اس میں کیا کرنا ہے سٹرکچر اس کے بعد کیا جی یہ بڈی پارس اس کے بعد ریلیشن یہ ہماری دیفنیشن یہ سب کچھ ہم نے اس میں سٹیڈی کرنا ہے تو اس کے بعد میں نے جو آپ کو بتایا کہ ہم نے ایناٹومیکل ٹرمینالوجیز کو سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا جی ایناٹومیکل ٹرمینالوجی ٹرمینالوجی اس کو ہم لینگویج آف دا اناٹومی بھی کہتے ہیں اس کے بعد ڈائریکشنل ٹرمز بھی اس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو ہم کریں گے ایناٹومیکل پوزیشنز کریں گے اس میں پوزیشنز میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجائیں گے پوزیشنز سب سے پہلے جاتی ہیں پوزیشنز پوزیشنز ہمارے پاس اس میں کتنی ہوتی ہیں فور کتنی ہوتی ہیں فور پوزیشن ہوتی ہیں جس میں ایناٹومیکل پوزیشن ہے سپینیشن ہے یا اس کو سپائن پوزیشن بھی کہتے ہیں اس کے بعد پرولیشن ہے پرونز پوزیشن بھی اس کو کہتے ہیں اس کے بعد دیتو ٹرمی پوزیشن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں فور تو اس کو ہم کر لیتے ہیں جو سب سے پہلے ہوگی وہ ہمارے پاس ہوگی انٹومیکل پوزیشن انٹومیکل پوزیشن انٹومیکل پوزیشن ٹھیک ہوگیا اچھا انٹومیکل پوزیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ پوزیشن ایسی پوزیشن ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا دیکھیں یہ جو ہمارے ہینڈ ہے پہلے میں تیوریٹی قریب بتاتا ہوں سٹینڈنگ سٹریٹ بلکل سیدھے کھرے ہو جانا ہے اس کے بعد باڈی یا پھر باڈی جو ہوگی بلکل اریکٹ سٹینڈنگ سٹریٹ اور باڈی اس کے بعد آئیس جو ہوں گی وہ بلکل آپ نے آئیس کے دیئے دیکھنا بلکل سامنے کی طرف آمس جو ہوں گے ہاتھ جو ہوں گے وہ سائیڈوں پہ ہوں گے اس طرح ہوں گے اس پوزیشن میں ہوں گے اور جو پانس ہوں گے فیسنگ فارورڈ بوت فیڈ سے دونوں جو پانس ہوں گے وہ بلکل ساتھ آپس میں اٹیچ ہونے چاہیے گی یہ ہمارے کوئنسی پوزیشن ہوگی اینٹومیکل پوزیشن یہ دیکھیں یہ جو میرے پانس ہیں بے بلکل ایسے فارورڈ ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آتی ہیں آئیس وہ سامنے کے بلکل سٹریٹ دیکھنا سامنے کی طرف اور جو پانس ہونے چاہیے آپس میں اٹیچ ہونے چاہیے اور بلکل سٹیننگ اریکٹ کھڑا ہونا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جی کہ بڑڈی ایز اریکٹ بڑڈی ایز ایڈیکٹ بڑڈی بلکل سیدھی ہونے چاہیے اس کے بعد آئیس لوکنگ فارورڈ آئیس لوکنگ فارورڈ آئیس لوکنگ فارورڈ آئیس لوکنگ فارورڈ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں پانس جو آئیس ہوں گے آم بائی سائیڈ آف بڑڈی اس کے بعد ہمارے پاس جو پانس ہوں گے فیسنگ فارورڈ پانس فیسنگ فارورڈ اس کے بعد ہمارے پاس جو فائف میں اس میں ہوگا جی بوت فیڈز بوت فیڈز ٹوگیدھر یہ کون سی پزیشن ہے اینا ٹومکل پزیشن ہے ٹھیک ہے جی یہ کون سی پزیشن ہے اینا ٹومکل پزیشن ہے بڑڈی ایز ایڈیٹ آئیس لوکنگ فارورڈ آمس بائی سائیڈ آف تا بڑڈی آمس فیسنگ فارورڈ اور بوت فیڈ ٹوگیدھر ٹھیک ہوں گے جی اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے نمبر ٹو پہ سپی نیشن سپی نیشن اور سپوائن اور سپوائن ریزیشن ٹھیک ہوں گے اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جی لائنگ لیٹے ہوئے ہیں بیک کو ٹھیک ہے جی بیک کو کمر پہ یہ جو وٹی پر کالم ہوتا ہے یہ ایسے لیٹے ہوئے ہیں بیک سائیڈ کو ٹھیک ہے بلکل ایسے لیٹے ہوئے ہیں ہاتھ ایسے ہونے چاہیے سائیڈوں پہ ٹھیک ہے تو جو آپ کا نوز ہے اوپر ہونا چاہیے سکائے کی طرف ٹھیک ہے تو یہ کونسی پوزیشن ہوتی ہے سپی نیشن پوزیشن ٹھیک ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہاتھ بلکل ایسے ہونے چاہیے اور جو نوز ہے یا موت ہے وہ بلکل ہمارا سکائے کی طرف ہو تو یہ کونسی پوزیشن ہوگی ایناٹومیکلی پوزیشن لائنگ آن ہر اور اس بیک اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے آم سے جو خواہت ہوں گے بلکل ہمارے سائیڈوں میں ہونے چاہیے آمز بائی سائیڈ اس کے بعد ہمارے پاس اس میں جا جاتا ہے پانس جو ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ بلکل فارورڈ ہوں گے پانس فیسنگ فارورڈ پانس فیسنگ فارورڈ اس کے بعد جو اس میں فورورڈ پوائنٹ ہے جو دونوں پاؤں ہوں گے ان کو آپس میں ساتھ فیٹ پوٹ ٹوگیدر یہ کونسی پوزیشن ہے سوپی نیشن پوزیشن اس کے بعد ہیڈ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس جی پرو نیشن پرو نیشن اور پوزیشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لائنگ ہوتی ہے لیڈنا ہوتا ہے سیم پوائنٹس ہوں گے اوپر والے لائنگ جو ہوتا ہے وہ بلکل فیس اس کا نیچے کی طرف ہوگا لائنگ پوزیشن ہر ہر اس فیس اس میں ایسا تک پرو نیشن پوزیشن ایسی پوزیشن ہے کچھ ایسی لوگ ہوتے ہیں جو بلکل الٹا ہو کر سوتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈومن کی سائیڈ والی سائیڈ پر سوتے ہیں اور نوز فیس والی سائیڈ پر سوتے ہیں تو یہ کونسی پوزیشن ہوگی یہ ہمارے پاس پرو نیشن ہوگی یا پرو نیشن بھی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو فورت والی پوزیشن ہے وہ لیتھو تونمی پوزیشن کونسی پوزیشن ہے لیتھو تونمی پوزیشن ہے اس کو میں پہلے آپ کو دعا دیتا ہوں لائنگ آن ہر بیک لائنگ آن ہر بیک وید لیگز یہ بیک کی طرف لیٹنا ہے اور لیگز جو ہوں اس میں ہمارے پاس آپ پوزیشن کونسی پوزیشن ہوتی ہے ہم اس کو ڈلیبری کی پوزیشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگا پوزیشن موسٹلی یوز ڈلیبری آفتر بی بی ٹھیک اس میں ہمارے پاس یہ جو ڈلیبری کے درمیان پوزیشن ہوتی ہے یہ پوزیشن کو ہم کہتے ہیں لیتھو بارڈی کا پیشن کا اپریئیڈ کرتے ہیں تو اس پہ سٹریٹر پہ جب اس کو مطلب لٹاتے ہیں تو کونسی پوزیشن ہوتی ہے موسٹلی سپی نیشن پوزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پوزیشن اور پوزیشن اس کے بار لیتھو تومی پوزیشن آگئی لیتھو تومی آپ کو میں نے بتایا کہ دورنگ ڈیلیوری جو پوزیشن یوز ہوتی ہے وہ کونسی ہے لیتھو تومی پوزیشن آگئی اس کے بعد دی اب ہمارے پاس آ جاتی ہے پلینز پلینز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں نمبر دو پر آ جاتی ہیں پلینز اگر ہم پلینز کی بات کریں تو پلینز میں ہمارے پاس تری ٹائپ ہوتی ہیں پلینز ہیں اس میں نمبر ون پر ہمارے پاس پلین ہوگی وہ ہوگی سیجیٹل اور میڈین پلین سیجیٹل سیجیٹل اور میڈین پلین ٹھیک ہوگا اس کو ہم یہ ہمارے پاس پلین کون سی ہے اس میں ہوتا ہے کہ انٹر جو ہوتی ہے نا لائن اس میں پیرا سیجیٹل ہوتی ہے ٹھیک ہوگی اس میں جو لائن ہوگی وہ پیرا سیجیٹل پلین آ جاتی ہے مطلب کہ سیجیٹل یا میڈین پلین کون سی پلین ہے وہ ہمارے پاس بلکت جو سینٹر والی لائن ہوگی نا فرض کرے میں یہاں پہ بنا لکھتا ہوں یا پون تار یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہوگی یہ جو لائن ہمارے پاس یہ کون سی لائن ہے یہ ہمارے پاس سیجیٹل آر میڈی لائن ہے یہ کون سی لائن ہے سیجیٹل آر میڈی لائن سیجیٹل آر میڈی لائن ٹھیک ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیجیٹل آر میڈی لائن یہ جو ہماری لائن ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگی سیجیٹل لائن ہم میڈی لائن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آگی یہ کرونل لائن کون سے ہوتی ہے کرونل اور اس میں جو پیرا سیجیٹل ہوگی میں نے ایک ورڈ بولا تھا پیرا سیجیٹل وہ ہمارے جہاں پہ میڈ سیجیٹل سے لے جو نپل ہوتی ہیں اس کے بلکل سامنے آئے گا پیرا سیجیٹل ہوگی اس میں جا ہوتا ہے جو سیجیٹل میڈیل پلین ہوتی ہے اس کو ڈوائیڈ کرتے ہیں انٹیریر اور پسٹریر انٹیریر یہ دیکھیں نا یہ میرے پاس دو پینسل ہیں یہ انٹیریر اور جو بلو والی یہ پسٹریر ہے اس کے ٹھیک ہیں ان کے یہ ہو گیا سیجیٹل یا میڈیل پلین ڈوائیڈ سیجیٹل اور میڈیل پلین ڈوائیڈ ڈوائیڈ انٹیریر انٹیریر اور پسٹریر انٹیریر پسٹریر ٹھیک ہو گئی اس میں کو سی ہم نے پلینس پر نیا کو جنبیٹ دیکھیں کہ سیجیٹل اور میڈیل پلین ہے اس کے بعد سیجیٹل جو میڈیل پلین میں نے کب تاہیی ہے کہ یہ والی لائن ہوتی ہے اس کے بعد کرونل پلین ہے اسی پلین ہے جو سیجیٹل اور میڈیل پلین جو ہوتی ہیں وہ Deweyde کہتی ہیں اس کو آپس میں انٹیریر سامنے والا اور پستیریر بیک والا اس کو ہم بینٹرل بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم دورسل بھی کہتے ہیں انشاءاللہ ہم یہ آگے پڑیں گے اس کے بعد جو تھرڈ پہ ہوگی وہ ہمارے پاس آتا ہے یہ جی ٹرانسورس ٹرانس پرس پلین کونسی پلین ہے ٹرانسورس پلین اس میں سیجیٹر اینڈ کرونل پلین جو ہوتی ہے وہ ڈوائیڈ کرتی ہے باڈی کو انٹو اپر اینڈ لور سیجیٹر سیجیٹر اینڈ کرونل پلین جو ہوتی ہے کرونل پلین ڈوائیڈ 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 ٹھیک ہو گیا ٹرانسورس پلین ایسی پلین ہے جو کہ ہمارے اپر کو اپر میں اور بلکل یہاں پہ فرض کریں کہ یہ یہاں پہ امبیلیکل کارڈ ہے فرض کر لیں لیٹس پوز یہاں پہ امبیلیکل کارڈ ہے اب یہاں پہ اس کو ایسے کارٹے کیا یہ اپر والا ہی سا ہو گیا یہ ہو گیا لوگر والا یہ کونسی پلین ہوتی ہے ٹرانسورس پلین یہ تو ہوتی ہیں ہمارے پاس پلین اس کے بعد آ جاتی ہیں ٹرانس ان ریلیشن ٹو ٹرانک جو کہ ٹرانک کون سا ہی سابت ہے جو ہمارا اپی جیسٹڈ ہے جہاں پہ ہمارا نائنٹی کا انگل بنتا ہے ٹھیک ہے زی فائیڈ پراسس سٹرنم ہوتی ہے سٹرنم اس کی باڈی اس کے بعد زی فائیڈ پراسس زی فائیڈ پراسس سے لے کے فرض کریں یہ کہا ہے ہمارے پاس زی فائیڈ پراسس ہے فرض کر لیں یہ کہا ہے ہمارے پاس زی فائیڈ پراسس ہے ٹھیک ہے جی تو زی فائیڈ پراسس سے لے کے اور جو پیوبک ہوگی نا ہماری پاس پیوبک بون یا پیوبک سمفائسز یہ پیوبک تک جو ہوگا نا ہمارا کوکسک بون اس میں یہ پیوبک والا جو پارٹ ہوگا یہاں تک کیا ہوگا ہمارے ٹرانک ہوگی ٹھیک ہوگیا جی یہ جو ہمارا اس کے درمیان والا ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ٹرانک والا حصہ ہوگا اب ہم ایسی ٹرنز پڑنے لگیں جو کہ اس کے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک term in relation to trunk term in relation to trunk trunk کے ریلیٹیڈ جتنے بھی ٹائم سا ہم ان کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اس میں سب سے پہلی جو آ جاتی ہے جو number one پہ آ جاتی ہے ventral or anterior anterior ventral anterior اس کے بعد اس کو ہم frontal بھی کہتے ہیں ٹھیک ہوگا frontal of the trunk of trunk ٹھیک ہوگا جی اب یہ کونسی ہوتی ہے اس میں term یہ دیکھیں ventral میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ ہماری body ہے فرض کریں یہ body ہے یہ اس کا جو سامنے والا حصہ ہوگا یہ mouth والا جو حصہ ہوگا وہ کونسی ہے ventral anterior اور frontal اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہمارے پاس dorsal دورسل پسٹریل اور back پسٹریل اور اور back of the trunk اب یہ دیکھیں اب یہ جو سامنے mouth والا ہے پیچھے جو occipital کے back ویٹی پر کالم کو لیتے جائیں بیک والے یہ پاس کونسا ہوگا ڈورسل ہوگا میرے دیکھیں فرض کریں یہ میری جو ہے نا فورام ہے ٹھیک ہے یہ میری کہہ فورام یہ جو ہمارے پاس ایسے اوپر والا حصہ ہوگا یہ کونسا ہے anterior اس کو ہم ونٹرل بھی کہتے ہیں اس کو فرنٹرل بھی کہتے ہیں اور یہ جو یہ والا حصہ ہوگا یہ والا جو حصہ ہوگا یہ کونسا حصہ ہوگا ڈورسل ہوگا پسٹریل ہوگا اور back ہوگا اگر بارڈی کی بات کریں تو بلکل جو موت والا حصہ ہے وہ anterior ہے ونٹرل ہے اور اس کے جو بٹک والی سائیڈ ہے یہاں پھر occipital سے آپ کو اس کو ریلیڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس ڈورسل یا پسٹریل اور back ہوگا ٹھیک تو اس کے بعد تھرڈ پہ چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس میڈیل 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 میں ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو میڈیل پلین ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پلین ہے میڈیل پلین ہے یا سیجیٹر پلین ٹھیک جو پرس یہ والا جو حصہ ہے اکارڈنگ ٹو اگر ہم دیکھیں آم سی اس کی بات کریں تو یہ جو اس کی حمرس کا جو ہمارے پلین وہ اس کے زیادہ کلوز ہے یہ جو پٹ ہے وہ اس کے زیادہ کلوز ہے اس کے پاس ٹھیک ہے اگر ہم ہم ہ ہنڈ کی بات کریں تو یہ سے دور ہے یہ کیا ہوا اس کے اکارڈنگ ٹو یہ اس کے میڈیل ہوا ٹھیک ہے میڈیل میڈیل کا مطلب ہوتا ہے کہ نیئر ٹو میڈیل پلین اور سیجیٹر پلین ٹھیک ہے نیئر ٹو میڈیل میڈین پلین نیئر ٹو میڈین پلین میں خیال میں آپ اس کی سمجھ آگئے ہوگی جو میڈیل ہوتا ہے وہ نزیگ ہوتا ہے میڈ لائن کے اور جو لیٹرل ہوتا ہے وہ اس کے اس کے اسے تھوڑا سا ڈسٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی بات کر لیتے ہیں لیٹرل کی بھی یہ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اوے فرام دا میڈ لائن اوے فرام میڈ لائن ٹھیک ہوگا جی اب دیکھیں میں نے آپ کو اگزیمپل دی تھی اس کی آمز کی اب دیکھیں اگر اکارڈنگ ٹو ہمرس دیکھیں ہمرس کا جو ہمرس اور اس کے فرام کو دیکھیں ہمرس جو ہے وہ میڈ لائن کے زیادہ قریب ہے اور جو فرام ہے وہ تھوڑی سی دور ہے ہاں جی اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ میڈیل لائن کی لیٹرلائن کی بات کی اور یہ ہمارے کونسی سائیڈے ہوتی ہیں یہ لیٹرل سائیڈے ہوتی ہیں یہ کونسی ہیں لیٹرل سائیڈے ایسی چیزیں جو کہ اس کے نزدیک ہوں لوکیٹ ہوں وہ کیا ہوں گی میڈیل اور جو دور ہوں گے وہ کونسی ہوں گی لیٹرل اب فرض کریں ہاتھوں کو میں نے اس طرح کھول دیا ہاتھوں نے کیا 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 اس طرح کھول دیا سائیڈوں پر یہ کیا ہوگی لیٹرل اور جو اگر تو میں اس کو بلکل ساتھ بلکل ایناٹومیکل پوزیشن میں لے آیا ہوں تو وہ کونسے ہو جائیں گے پھر میڈیل اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں پروکزیمل اور ڈیسٹل پروکزیمل اور ڈیسٹل تو بارے میں پروکزیمل پروکزیمل اچھا پروکزیمل اس کو ہم کرینیل بھی کہتے ہیں اس کو ہم سپیریئر بھی کہتے ہیں پروکزیمل کرینیل اور سپیریئر یہ نیئر ٹو ہیڈ ہوتے ہیں اوپر والا جو حصہ ہوگا فرض کریں یہ میرے پاس پینسل ہے یہ میرے پاس کیا ہے پینسل یہ جو اوپر والا حصہ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں پروکزیمل اکارڈنگ ٹو لیکس اگر ہیں اس کی لیکس کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈیسٹل ملکہ پروکزیمل جو نزیک والا حصہ ہوتا ہے اور ڈیسٹل جو دور والا حصہ ہوتا ہے سپیریئر جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے انفیریئر جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کرینیل کس کو ہم کہتے ہیں ہیڈ کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گا یہ اس میں باتیں اپنی یاد رکھنی ہے تو یہ کیا ہوا نیئر ٹو ہیڈ ہم اس کو ایسے ڈلیٹ کر لیتے ہیں نیئر ٹو ہیڈ یہ بات ہوگا اس میں ہمارے پاس سپیریئر بھی آ جاتا ہے ٹھیک پروکزیمل اور سپیریئر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد آ گیا ہمارے پاس نمبر سکس پہ ڈیسٹل ڈیسٹل کی میں نے آپ کو اکسپلین کر دیا جو دور پہ ہوتا ہے جو کہ نیئر ٹو ہوتا ہے لور اینڈ آف دہ ٹرنک جساں لائک یہ کوکسی کی بون ہے یہ ہمارے پھر کیا ہوگی ڈیسٹل پہ ہوگی نیئر ٹو دہ لور اینڈ نیئر ٹو لور اینڈ ٹھیک ہوگیا اس میں اگزمپل میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم زیادہ ٹائم بیس نہیں کریں گے لکھنے میں زیادہ ٹائم بیس ہوتا ہے تو اس کے بعد سپر فیشیر اور ڈیپ کی بات کر لیتے ہیں سپر فیشیر ایٹ پہ کونس ہے ڈیپ چلیں اس کی بات کر لیتے ہیں آپ دیکھیں فرض کریں یہ میری جو سکین ہے یہ میرا ہی سکونس ہے سپر فیشیلی ہے باڈی کے کونس ہے سپر فیشیلی ٹو ورڈس ہے سرفس آب دا باڈی ٹھیک ہے یہ اوپر والا اس کے بعد ڈیپ کونسا ہوگا اوے فرام دا سکین یہ دیکھیں اس کو اوپر کر لیں اور جو اس کے نیچے ہوگا نا وہ کیا ہوگا لائک آپ یہ کر لیں کو جو ڈرمیس ہے اپی ڈرمیس ہے وہ اوپر والا ڈیپ میں آجائے گی ٹھیک ہوگا جی اس کو یاد اکھ لینا ہے ویف رام دا سرفس جو ہوگی وہ کیا ہوگی ڈیپ اور جو ہوگی ہمارے پاس جی ٹو ورڈس دا سرفس وہ کونسی ہوگی سپر فیشیلی اس کے بعد آگے جی اپی لیٹرل اس کے بعد آگے جی اپی لیٹرل یہ آپ نے جو ہے نا کر لینا ٹھیک ہے اس کو کرنے کی گزورت نہیں میں نے سنجھا دیا آپ کو کہ اپی لیٹر اس نے ہوتا ہے وہ سیم سائیڈز ہوتی ہیں آف دا برڈی ٹھیک ہے سیم دونوں سائیڈیں ہوتی ہیں آف دا برڈی ٹھیک ہوگیا اس میں ہمارے پاس دیکھیں فرض کریں ہینڈ آجاتا ہے اور تھائی کو لے لیں ٹھیک ہے اس میں یہ ایکزیمپل بنتی ہے ہینڈ ہے یہ ہمارے پاس فرض کریں ہینڈ ہے اوپر سے کونسی ہے تھائی سیم ادھر ہمارے پاس کیا ہے اس کی آمز کا آجاتا ہے ہینڈ ادھر ہمارے پاس تھائی اس کے بعد اس کے بعد کانٹرالیٹرل کی بات کر لیتی ہیں ٹین کانٹرالیٹرل اس کی بات کر لیتی ہے کانٹرالیٹرل میں کیا ہوتا ہے اوپوزیٹ ہوتا ہے سائیڈ آف دا بڈی ٹھیک ہے اوپوزیٹ جس طرح ایک سائٹ پہ پام ہے اور دوسری سائٹ پہ ٹی بیا کیا بات کر لیں ٹھیک ہے جی اوپوزیٹ اس کے بعد آگا جی الیونت پہ انویجینیشن ای ویجینیشن ان ویجینیشن انویجینیشن اور ای ویجینیشن ای ویجینیشن انویجینیشن اور ای ویجینیشن اس میں کیا ہوتا ہے انویجینیشن میں ہمارا جب پروجیکشن ہوتا ہے وہ بلکل انسائیڈ ہوتا ہے میں آپ کو اس طرح اس کو سمجھا ہوں گا کہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کس سائٹ پہ ہے انویجینیشن یہ کیا ہوگا جی انویجینیشن اور اب یہ جو ہوگا نا ہمارے پاس یہ کس پیشن پہ ہے ای ویجینیشن یہ کیا ہمارے پاس ہوا انویجینیشن یہ کیا ہوا انویجینیشن ٹھیک ہوگا یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد یہ تو ہماری ٹرمز کی اس کے ریلیٹیڈ اس میں ہم نے پڑا ٹرم ہینے ریلیشن ٹو ٹرنک ٹھیک ہوگیا جی اس میں ہم نے کیا پڑا وینٹر پڑا انٹیریر پڑا دورسر پڑا پسٹیریر پڑا اس کے بعد میڈیل لیٹر پروکسیما ڈیسٹر سوپرفیش ڈیپ لیٹرال کنٹرال لیٹر انویجینیشن ای ویجینیشن ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم سٹیڈی کریں گے جو کہ ٹرم ہوں گی ہمارے جی ٹرم انویجینیشن ٹو لوور لیم وہ کون سی تھی یہ ٹرم تھی ہماری اس کے ٹرم اب آ جائیں گے اس کے جی ٹرم انویجین ٹو اپر لیم سوری نمبر فوت آگئی ٹرم ان ریلیشن ٹو اپر لیم اپر لیم کی جتنے بھی ٹرم سے کے لیٹڈ ہو اب ہم انشاءاللہ اس میں پڑیں گے اب اس میں نمبر وان پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے جی وینٹر وینٹر یا پھر انٹیریر وینٹر اور انٹیریر اس میں میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو وینٹر اور انٹیریر ہوتی ہے میں نے باڈی کے میں بتایا کہ یہ جو ہمارا فیس والا حصہ ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وینٹر اور انٹیریر حصہ ہوتا ہے اس کو ہم فرنٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم فرنٹر بھی کہتے ہیں فرنٹر اس کے بعد ہمارے پاس نمبر وانٹر اور پوستیریر ڈورسل اور پوستیریر ڈورسل اگر ہم دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ اوکسی پیٹل کے اکارڈنی ٹو دیکھیں بیک سائیڈ پہ یا پھر اس کو بٹک کے دیکھیں یا بٹی برکالیم کے بیک سائیڈ پہ جو ہوگا ہمارے پاس فرض کریں میں نے آپ کو اس کے ایکزیمپل دی یہ ہمارے پاس جو ریڈ والی پینسل ہے ریڈ والی جو پینسل ہے اس طرح کر لیں اب دیکھیں یہ جو ریڈ والی پینسل ہے یہ ہمارے پاس انٹریریر ہے اور جو بلو والی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے پوستیریر ہے اس طرح اس کو اس کے بعد آگے جی پوستیریر یہاں پھر اس کا ہم کیا لکھتا ہوں ہے سکتے ہیں بیک اس کے بعد آگے جی میرے پاس میڈیل کیا میڈیل میڈیل موڈل اس میں کیا ہوتا ہے اگر تو آپ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر تو آپ دیکھیں اگر دیکھیں تو یہ میڈیل بارڈر کون سا ہوگا یہ ہماری لیٹر فنگر ہوگی یہ ہماری کیا ہوگی لیٹر فنگر کیونکہ یہ میڈ پلین کے بالکل نزدیک ہے اگر ہم دیکھیں پونگے پونگے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کو ریلیٹ کر دیتا ہوں جو بلیکش اوپر والا ہصہ ہوگا وہ کون سا ہوگا وakeril اور 경찰 اگر تو ہم دیکھیں اوپر والے ہصہ جو ہمارا ٹھام ہوتا ہے cautpass میڈل بارڈر کی طرف ہوتا ہے میں میڈ لائن کی طرف ہوتا یہ دیکھیں یہ اگر تھام ہے یہاں پہ یہ کس کے ہوگا میڈیل ہوگا میڈیل بلین کی طرف ہوگا اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میڈیل بورڈر ہے ہم اس میں اگزیمپل اس کی کیونسی دیں گے تھام جو ہوگا اور جو اگر ہم دیکھیں ہینڈ کی اس کے آمز کے مطابق تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوگا لٹر فنگر ہوگی چھوٹی جو فنگر ہوگی اس طرح ہوگا یہ ہمارے پاس کیا ہوگا میڈیل بلین کی طرف ہوگا اس کے بعد لیٹر مدیل بلین ہے اگر یہ سائٹ دیکھیں یا یہ والی سائٹ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی لیٹرل یہ والی سائٹیں ہوں گی لیٹرل یہ والی سائٹیں ہوں گی لیٹرل یہ اوپر سے کہا لیٹرل ہے جو میڈر پلین سے ملکے ہمارے پاس دور ہوگا اس میں ہمارے پاس وہ لیٹرل آ جائے گا دیکھیں یہ جو تھام ہے یہ جو پہلے ہم نے کہا تھا جو لیٹر فنگر ہوتی ہے وہ کدھر ہوتی ہے میڈر بارڈر کی طرف اور یہ جو تھام میں ہمارے پاس آپ کدھر ہوگا لیٹرل کی طرف باہر کو جا رہا ہے نا یہ باہر کی طرف ہے اس وجہ سے جو اندر کی چیز ہوگی اس کو ہم کہہ لیں گے میڈرل اور جو باہر کو ہوگی ہوں اس کو ہم کہہ لیں گے لیٹر بس یہ سیمپلی آپ اس طرح کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس فائف پہ آ جاتی ہے پروکزیمل اور ڈسٹر وہی بات آگئے پروکزیمل اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بہت اچھے سے یہ اکسپلین کر دیا اتنا ٹائم نہیں ہم ویس کریں گے پروکزیمل میں نے بتایا جو نزیک ہوتا ہے نیئرٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈسٹر ہوتا ہے فرض کریں ہم اس کا اکسپلین اس طرح کر لیتے ہیں فرض کر لیں یہ میرا ہینڈ ہے یہ اگر ہائپو تھنار والی ریسٹ والی جو جگہ ہے ہمارے پاس اس کے اور اس کے کارڈیون دیکھیں فنگرز کی جو ٹیپس کے مطابق دیکھیں اور اس کے ریسٹ کے جائنٹ کے مطابق اگر یہ جو فنگرز کی یہ جو ٹیپس ہوں گی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس دورسل ہوں گی یہ کیا ہوں گی دورسل اور جو ریسٹ جائنٹ ہوگا ہمارے پاس جو ڈیسٹ جائنٹ ہوگا ہمارے پاس وہ کیا ہوگا پھر وہ پروگزی مل ہوگا یہ بات یاد رکھ لی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری دونوں ٹائم کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آ جاتا جی پالمر اور ڈارسل پالمر اور ڈارسل کون کون سی پالمر اور ڈارسل اب دیکھیں یہ جو ہمارا حصہ ہوتا ہے اس طرح وینٹرل یا انٹیریئر یا فرنٹرل اس کو ہم کہتے ہیں پالمر ٹھیک ہے جی یہ کیا حصہ ہے یہ ہمارا کیا پام ہے اس کا یہی جو حصہ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا پالمر ٹھیک ہے اس کو ہم انٹیریئر کہہ سکتے ہیں اس کو ہم فرنٹرل بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ جو ہوگا بیک سائیڈ پر ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا ڈارسل کس کو کہتے ہیں پسٹیجئے کو کہتے ہیں بیک سائیڈ کو اس میں ایکسپلینس عالق کرنے کی صورت پہلے پر میں نے بتا دیا اس کے بعد اگر ہم نائنس والا دیکھیں فلیکسر ہوتا ہے اور اکسٹینسر اس کو ہم فلیکشن بھی کہتے ہیں فلیکشن بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم فلیکسر بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کنفیوزر رمیلی بھی نہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس اکسٹینشن اکسٹینشن یا پھر اس کو ہم اکسٹین سوری اکسٹینسر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اب میں آپ کو پہتا ہوں اگر فلیکشن کو ہم فلیکشن بھی کہتے ہیں انٹیجئے بھی کہتے ہیں اس کے بعد اس کو ہم پسٹیجئے بھی کہتے ہیں میں آپ کو ایک جمپل دیتا ہوں یہ دیکھیں پہلے اسے دیتا یہ ہمارا ہینڈ ہے یہاں پہ جائنٹ ہوتا ہے یہ کونسا ہے یہ ہمارے پاس ہمرس ہے یہ ہمارے پاس فور آرم ہے یہ کیا ہینڈ ہے اب ہم نے اپنے ہاتھ کو لگانا ہے جی اپنے آنکھوں کو کس کو اپنے موت کو یا آنکھوں کو لگانا ہے یہ ہمارا ہینڈ ہے ہاتھ ہے اس کو لگانا ہے اس کو ہم نے کیا کیا بازو کو ہم نے فولڈ کیا نا اوپر کو لے گئے ہاتھوں کو یہ کونسا ہو گیا پھر ہمارے پاس ہم نے کیا کیا فلیکشن کی اگر یہی ہم نے ہاتھ ہمارے پاس ہی یہاں پہ اوپر کو تھے ٹھیک ہے فرض کریں ایک بندے کی جو ہے نا بون فلیکچر ہوگی ہے کونسی فور آم کی فور آم کی بون اس کی فلیکچر ہوگی ہے اننا یا ریڈیس کوئی بھی اس کو آپ انہوں نے کیا کیا کہ پلستر کیا پلستر کرنے کے بعد وہ پٹی سی بانتے ہیں یہاں پہ اور پھر گلے میں ڈال دیتے ہیں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ہاتھ ہے وہ اوپر کو رہتا ہے یہ کونسے پزیشن ہوگی یہ کونسے ڈریکشن ہوگی مومنٹ ہوگی یہ ہوگی فلیکشن اس نے کیا کیا فلیکچ کیا فلیکس میں کیا ہوتا ہے ریلیکس کرنا اس کے بعد اکسٹینشن کیا ہوتا ہے اکسٹینشن یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں اس کے مطابق دے دیتا اس کو اگر ہاتھ یہاں پہ تھا اس نے بالکل سیدھا ہے یہاں پہ چیز پڑی ہوئی ہے کیا پڑا ہوئی ہے اس نے یہاں پہ ہاتھ تھا پہلے اس کا فور آم یہاں پہ تھی ہینڈ یہاں پہ چیز پڑی ہے نیچے سے کچھ چیز پکڑنی ہے ہاتھ کو ہم لمبا کریں گے تو پھر وہ چیز پکڑیں گے یہ پھر ہماری کونسی مومنٹ ہوگی یہ ہمارے پاس ہوگی اس نے کیا اکسٹینشن کیا یا پھر اس میں اکسٹینشن کیا یا پھر اکسٹینشن کیا اکسٹینشن یا پھر اکسٹینشن ٹھیک ہوگا یہ ہماری ٹرمس ہی کس کے ریلیٹیٹو اپر لیمک کے اب اس میں اس کے بعد آجاتا جی ٹرمس ان ریلیشن ٹو لوگر لیم لوگر لیم اب ہمارے پاس لوگر لیمک کی جتنی بھی ہیں یہ سیم ہے سیم اس میں آجاتی ہیں کوئی چینج اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے اس میں سیم لائک میں لکھ دیتا ہوں آپ کو آپ نے وہی کر لینی ہے ہم نے ٹائم بیسٹ نہیں کرنا سیم لائک اپر لیمڈ اب پر لیم ہم نے ٹائم بیسٹ نہیں کرنا کیونکہ لکھنے سے بہت زیادہ ٹائم بیسٹ لگتا ہے اس لیے ویڈیو جو وہ لمبی ہو جاتی ہے تو یہ سیم ہے آپ نے اس کو دیکھ لینے یہی سیم لکھنی ہے اچھا جی ہم میں اس میں اکسپلین کر دیتا ہوں بیڈن ٹو یا تری منٹس ہم نے آج کیا کیا آج ہم نے کیا کیا تھا کہ ہمین آن آٹمی کو ایک بیسک سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بیسک سے ہم نے انشاءاللہ اس کو سیریز وائز لے کے چلیں گے اس میں سب سے پہلے ہم نے دیفینیشن کی تھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ اس میں جو آجاتی ہیں اناٹومیکل ٹرمینالوجی یا پھر لینگویج آپ آناٹمی بھی سے کہتے ہیں ڈریکشنل ٹرم سے بھی کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس پوزیشن آجاتی ہیں اس کے بعد پوزیشن کے بعد ہم نے پوزیشن میں ہمارے پاس پوزیشن آتی ہیں اناٹومیکل پوزیشن سپینیشن پرونیشن لیٹھو 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 اٹومی پوزیشن لیٹھو کو اپنے بوننا نہیں ہے جو ڈلیوری جب ہوتی ہے بچے کی جو ایک لیڈی دیتی ہے جو اس کی وہ پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم لیٹھو جو سامنے موت حصہ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا انٹیریر جو بیک اکسی پیٹر یا بٹک کے مطابق دیکھیں جو بیک پہ ہوگا ہمارے پاس اس کو جہاں دیکھیں جب ہمارے پاس انتھیزیا دیتے ہیں سپائنر کارڈ میں تو کیا وہ سامنے پیر سے تو تھوڑی دیتے ہیں بلی سے امبلیکل سائیڈ دیتے ہیں نہیں کبھی بھی نہیں ہمارے پاس بیک سائیڈ پہ ایل 3 اور 4 کے درمیان لنبر جو ریجن ہوتا ہے وہاں پہ انتھیزیا جو سپائنر کارڈ میں جو انتھیزیا انجیکشن انجیکٹ کیا جاتا ہے بیک سائیڈ سے کیا جاتا ہے وہ پھر کیا ہوا ہماری پسیریر سائیڈ ہوئی تو انٹیریر سائیڈ امبلیکل کارڈ اسے لے پیوبک تک ہوگا یہ ہمارے پاس ٹرانک ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس انٹیریر ہوتی ہے اس کے بعد دورسل آپ کو پتہ چل گیا جو بیک ورہ پسیڈ میڈیل جو میڈ لائن کے قریب ہوگا میڈیل جو میڈ لائن کے قریب ہوگا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا لیٹر لیٹر ہمارے پاس اس میں آپ نے کسی قسم کنفیوز نہیں ہونا یہ سیم سائٹ ہوتی ہیں آپ بڑی جس میں نے کہا تھا ہمارے پاس سائٹ ہوتی ہیں اس کے بعد ان کا مطلب کیا ہونا باہر نکال ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد آگر اپر لی بی اس میں ہمارے پاس آجاتا میڈیل جو بارڈر آجاتا میڈیل میں نے آپ بتایا کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ جو لیٹر فنگر ہوتی ہے ہمارے پاس میڈیل کی طرف ہوتی ہے اگر یہ تھام کو دیکھیں تو پاؤں جو تھام ہوتی ہیں اس کو دیکھیں تو بھی میڈیل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس آگیا جی پروکزیمر وہی نزدیک جو دور ہوتا ہے اس کو ہم پوائنٹ بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہوگا یہ ہوگا یہ ہم چیز لے گئے یہ ہمارے پاس ہمارے یہ پام والا سائٹ 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 میں نے اچھے سمجھ ہماری پہلی ویڈیو انشاءاللہ ہم اس میں سیریز لے چلیں گے تو تب تک اللہ حافظ نیچ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کا سیکنڈ جو پوشن کریں گے تو تب تک کے لیے اللہ حافظ فیرمان اللہ تینک یو